تو جب کسی دیش پر مصیبت آتی ہے نا تو چاروں طرف سے مصیبت حملہ بولتی ہے اور ابھی اسی وقت پاکستان کی سیچیوشن بھی یہی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو ایک طرف تو اس کے پاس پیسہ بلکل بھی نہیں ہے فور ایک زور ختم ہو گیا ہے اور کچھ بچائی نہیں ہے اور اوپر سے ایران نے یہاں پر دھمکی دیئے کہ بھائی آپ کو ہمیں اٹھارہ بلین یو ایس ڈالر پے کرنا ہوگا اب جب کسی دیش کے پاس تین چار بلین یو ایس ڈالر کا ہی ریزر ہو تو وہ اٹھارہ بلین یو ایس ڈالر کیسے پے کرے گا تو آج اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ایران نے یہ اٹھارہ بلین کی پینلٹی کیوں مانگی ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینلے پر نئے ہو تو چینل کو زور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں مام لکیا اور ہم اس کی بات کیوں کر رہے ہیں تو دیکھیں پاکستان کے برے دن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں پاکستان کے پاس تو ویسے بھی فارن ایکسچینج بلکل بھی نہیں ہے جس سے پاکستان اپنی ضرورتوں کی چیزیں ایمپورٹ بھی کر پا رہا ہے اور دوسری چیز ہے کہ پاکستان نے پیسہ نہ ہونے کے کارل بہت ساری چیزوں کا ایمپورٹ ہی بند کر دیا ہے جیسے کہ چائے بہت ساری گاڑیاں موائلز اور ایسے ایسے فیصلے لیے جس سے عام لوگوں کو دکھتے ہو رہی ہیں جیسے کہ شادیوں کے بینک اٹھول کو جلد بند کر دینا دس بجے بند کر دینا کا آرڈر ہے ریسٹورنٹ اور مول کو جلدی بند کر دینا آٹھ بجے بند کر دینا ورک فرام ہوم کلچر کو بڑھاوا دینا تاکہ لوگ آفیس نہ آئے جس سے بجلی کے بچت ہو اور سولر انرجی کو بڑھاوا دینا تاکہ پاکستان کو انرجی یا دوسری چیزوں کے لیے ایمپورٹ نہ کرنا پڑے جس سے پاکستان اپنی ویدیشی مدرہ کو بچا سکے پاکستان کے پاس مشکل سے چار یا پانچ بلین یو ایس ڈالر پڑے ہوں گے اور اب پاکستان کا پڑوسی دیش جس کے ساتھ پاکستان کے سمبند نورملی ہے زیادہ خاص نہیں ہے اب اس نے بھی پاکستان کو دھمکی دیا اور کام نہیں کرنے پر اٹھارہ بلین یو ایس ڈالر کی رقم جرمانے کے روپ میں لگانے کی چتاؤنی دیا کہ بھائی کام نہیں کیا تو آپ کو اٹھارہ بلین کا جرمانہ دینا ہوگا میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے پڑوسی دیش ایران کے بارے میں جہاں پر ایران نے پاکستان کو دھمکی دیا ہے کہ مارچ دوزار چوبیس تک گیس پائپ لائن چالو کرو ورنہ پاکستان پر اٹھارہ بلین کی پیلینٹی لگا دی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی پاکستان کا آرٹیکل ہے یہ ایران تھریٹنز پاکستان ویٹ اٹی بلین یو ایس ڈالر پینلٹی فر ڈیلے ان پائپ لائن پروچیکٹ اور اسی کے ساتھ یہاں پر انٹرنیشنل دنیوز یہ بھی پاکستان کی ہے اور یہ بات پاکستانی میڈیا میں خوب چل رہی ہے کہ یہاں پر ایران نے پاکستان کو دھمکی دیا یا تو گیس پائپ لائن پورا کرو یا پھر مارچ دوزار چوبیس میں اٹھارہ بلین ڈالر کی پینلٹی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ پینلٹی کس بات پر لگانے کی بات ایران نے کی ہے تو دیکھئے دنیا کی سب سے زیادہ گیس ریزر اگر کسی دیش کے پاس ہے تو وہ روس اور ایران ہیں اب پاکستان کے پاس تو کسی بھی طرح کا کوئی بھی گیس ریزر نہیں ہے تو پاکستان کو گیس کے معاملے میں پوری طرح سے ایمپورٹ پر ڈیپینڈٹ رہنا پڑتا ہے اب پاکستان کے سنبند تو روس کے ساتھ یتنے بہتر نہیں ہے جس سے وہ پاکستان کو گیس سپلائی کرے تو پاکستان اپنے استعمال کی گیس قطر یو اے یا سعودی عرب جیسے کنٹریوں سے منگواتا تھا حالانکہ دیکھا جائے تو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گیس ریزر ایران کے پاس ہے اور ایران پاکستان کا پڑوسی بھی ہے تو پاکستان چاہتا تو ایران سے گیس کھرید سکتا تھا لیکن آپ کو تو پتہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ میں کتنی زیادہ دشمنی ہے اور پاکستان امریکہ کے سنبند بھی کافی بہتر مانے جاتے ہیں تو امریکہ کو ناراض نہ کرتے ہوئے پاکستان ایران سے گیس نہیں کھرید رہا تھا لیکن 2009 کے آس پاس امریکہ سے بات کر کے پاکستان نے ایران کے ساتھ گیس کی سپلائی کرنے کے لیے ایران کے ساتھ ڈیل سائن کی جس میں ایران کے پریشین گلف والے شہر اس سالویے سے ایران شہر ہوتے ہوئے پھر ایراک پاکستان باٹر کروس کرتے ہوئے پاکستان کے نواب شاہ تک گیس کی پائپ لائنج بچھائی جائے گی جس سے پاکستان کو اس پائپ لائنج کے ذریعہ ہر دن 750 ملین کیوبک فٹ گیس ایران سے ملنے والی تھی یہ گیس پاکستان کو کافی زیادہ سستی بھی پڑھتی کیونکہ پہلی بات تو ایران پر بھر بھر کے سینکشنس لگوئے ہونے کی وجہ سے ایران اپنی گیس بیچ نہیں پا رہا تھا تو ایسے میں ایران سستے میں بھی گیس دینے کو تیار ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ پائپ لائنج کے ذریعہ گیس سپلائی کرنا کافی زیادہ سستہ پڑھتا ہے تو اس سے پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن کاؤز بھی بچ جاتی اور یہ گیس پاکستان کو اور زیادہ سستے میں مل جاتی جو پاکستان کے لیے بے اعدی ضروری ہے اور شاید پاکستان ایران کو اپنی کرنسی میں بھی پیونٹ کر سکتا تھا کیونکہ ایران بھارت سے بھی روپے میں پیونٹ لے لیتا تھا ہے لیکن آپ کو تو پتہ یہ کہ ایران دنیا کی سب سے ہیویلی سینکشنس کنٹلیو میں سے ایک ہے تو جو پائپ لائن کا پروجیکٹ 2009 میں شروع ہونا تھا اور ختم 2015 میں ہونا تھا تو وہ ابھی تک پورا ہی نہیں ہو پایا ہے کیونکہ یہاں پر بار بار ایران پر سینکشنس لگ جاتے تھے اور پاکستان اس حالت میں بھی نہیں تھا کہ وہ امریکہ سے پنگلے اور ایران سے گیس کری دے تو پاکستان نے خود ہی اس پائپ لائن کو پورا نہیں ہونے دیا تو اس سے ایران پریشان ہو گیا کیونکہ اس سے ایران کی گیس نہیں بھی کری تھی تو یہاں پر ایک میٹنگ بلائے گی کہ آؤ اس مدعہ پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں ایران اور پاکستان one to one تو یہاں پر 2019 میں ستمبر میں پاکستان کی انٹر اسٹیٹ گیس سٹم اور ایران کی نیشنل ایرانیان گیس کمپنی کے بیچ ڈیل کو ریوائز کیا گیا کہ بھائی تم نے پائپ لائن نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں اس ڈیل کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں تو ڈیل ریوائز ہو گئی تو اس پائپ لائن کو پورا رکننے کا ٹارگیٹ 2024 رکھا گیا ہے کہ 2024 تک آپ پائپ لائن پوری کر دو تو یہ ایگریمنٹ بنا گی جس سے 2024 تک تو نہ تو ایران کسی انٹرنیشنل کوٹ جا سکتا ہے نہ ہی پاکستان 2024 تک کوئی فائن دے گا تو پاکستان یہاں پر 2024 تک پائپ لائن بنائے گا تو ایسے ڈیل میں بات ہوئی تھی اور اس ڈیل میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ دونوں دیش اپنے جو تیریٹری ہے وہاں پر اپنے کنسٹرکشن کریں گے کہ یہاں پر اگر ایران میں جتنی بھی پائپ لائن آ رہی ہے تو اس کا کنسٹرکشن ایران کرے گا اور جتنی بھی پائپ لائن پاکستان میں جا رہی ہے تو اس پائپ لائن کا کنیکشن پاکستان کرے گا تو یہاں پر ایران کی طرف سے تو پائپ لائن بچھا دی گئی لیکن ایران پر بھر بھر کر سینکشنز لگے ہونے کی وجہ سے پاکستان اپنی تیریٹری پر ابھی تک ایک کلومیٹر تک پائپ لائن بھی نہیں بچھا پایا ہے اور پاکستان کو ابھی 750 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھانی ہے جو 13-14 مہینوں میں لگ بھگ impossible ہی ہے اور ابھی کچھ سمیں پہلے ایران کے ادھیکاری پاکستان گئے تھے اور ایران نے پاکستان کو ساف ساف بول دیا تھے کہ بھائی پائپ لائن پوری کرو ورنہ 18 بلین کی پیلنٹی دو کیونکہ دیکھا جائے تو یہاں پر ایران بھی غلط نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ ایران نے تو اپنی طرف سے پائپ لائن بچھا دی ہے اور پائپ لائن بچھانے میں اس نے کافی زیادہ پیسہ بھی خرچ کیا ہے وہ بھی اس امید سے کہ جب پائپ لائن بنے گی تو تب ایران اپنی گیس پاکستان کو بیچ پائے گا لیکن ایران نے تو اپنی سائٹ کی پائپ لائن بنا لی مگر پاکستان ایسا نہیں کر پایا تو یہاں پر ایران کو سیدھا سیدھا نقصان ہو رہا ہے تو اسی نقصان کی بھرپائی کے لیے کمپنسیشن مانگ رہا ہے ایران کے بھائی ہمیں اٹھارہ بیلین کا کمپنسیشن دے دو ورنہ تو پائپ لائن پوری کر دو جس سے ہم پاکستان کو اپنی گیس بیچ سکیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان یہ پائپ لائن کب تک بناتا ہے یا پھر وہ اٹھارہ بیلین فائن دے گا ایران کو یہ تو وقت ہی بتائے گا آپ میرے انسٹرگرام پر بھی جڑ سکتے ہو آپ سمپلی جائے انسٹرگرام میں اور سرچ کیجئے آئی انڈرسکور امران صدی کی اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سیم ہی یوزر نیم ہے آئی انڈرسکور امران صدی کی تو دیجئے مجھے عزازت میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے thank you for watching i really appreciate you for this time god bless you all now signing off